جج نے یہی کہا ہے کہ ہم تحمل کر رہے ہیں ہمارے تحمل کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے چیف جیسٹر صاحب یہ ہدایات کرتے رہے ہیں کہ بیٹھیں سب بیٹھ کر انتخابات کروائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نہیں اور یہی معذر چیف جیسٹر صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ سر صبر کریں سبل کی تلقین کی تھی کہ پاکستان ٹرانزیشن میں ہے تو یہ کون سی ٹرانزیشن ہے کون سا صبر پھر کریں جو ڈیشیر کا فی گورنمنٹ ہے تو اس نے ٹیک کر لیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چودہ مائی کو چنا ہوگا پنجاب میں فیصلہ تھا اس کو بالکل در کنار کر لیا اس کو بالکل یعنی جیسے کوڑے کی چوکری میں پھیک دیا تو کیا فائدہ ایسی عدالتوں کو چلانا جو اس کے فیصلے نہیں مانے نہیں جائیں گے اور کوئی طریقہ مجھے دنی سمجھ میں آرہا ہے چیپ جسٹس پاکستان آننس کنے کہ ہم ساری عدالتیں پاکستان میں بند کر دیں جب تاکہ وہ فاروڈ کیا ہے یہی وہ فاروڈ ہے یہی وہ فاروڈ ہے آپ جدہ سمسر پاکستان دکھائیے کہ آپ کے فریر کی حتی ہے پاکستان جیپ جسٹس شود آننس کی پاکستان شیپ جسٹس پاکستان آنس کی پاکستان شیپ جسٹس سنگیں کمیار جن کے لئے پاکستان رانہ سناؤلہ صاحب نے کہہ دیا میں نے سنا تھا جی 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 سر انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے مختلف ٹی وی شوز میں بھی کہا ہے لیکن سر برائے میں بنی یہ بتائیں کہ کیا سیویلنز کا ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل وہ ہے اللیگل انکونسٹیوشنل چیز ہے یہ سارا درامہ ہو رہا ہے یہ پورا درامہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان پھر سے حکومت میں نہ آئے بس یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے برائے مربانی آپ کی جیئے گا کہ کیا عمران خان اور تحریک انصاف جتنے کورنر ہو گئے ہیں جو جو پولٹکس فالو کرتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس ہے کوئی وے فارورڈ ہے یا جتنا کورنر خان ہو چکا یہاں سے نکل سکتا ہے دیکھئے عمران خان کا فیوچر بہت برائٹ ہے وہی ایک ہے جو مدد کر سکتا ہے پاکستان کو کیونکہ بیسکلی ایماندار آدمی ہے ٹھیک ہے اس میں ہیں کچھ ڈیفیکٹس ہیں میں نہیں جنہی کرتا ہوں مگر کمپیر کر یہ پی ڈی ایم والے دیارہ گیاں گا عمران خان ہی ہے جو کی آگے بڑھے گا دیکھئے یہ جو یہ سب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو گھر لیا اور اس کو پی ڈی آئی کو ختم کر دیا یہ سب دکھاوا ہے دیکھئے 90% پاکستانی پبلک صالیڈلی ویڈی ایمان خان کھڑی ہے اور 90% کیا ہوتا ہے چو بیس کروڑ کا 90% مطلب 22 کروڑ صالیڈ 22 کروڑ جنتہ کھڑی ہے ویڈی ایمان خان تو کوئی گھمرانے کی بات نہیں یہ سب ٹیمپریری لگتا ہے کہ وہ تو امران خان ختم ہو گیا اور پی ڈی آئی ختم بلکت بیکار باتیں ہیں کبھی نہیں ختم ہو سکتا ہے کیونکہ سچ حق کبھی نہیں ختم ہو سکتا ہے موسیقی